ہیلو گائز ویلکم ٹو پاکستانی ری آر ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیاں ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میرا نام ہے مداصر بہن ہم دیکھنے لگے ہیں ٹاپ انڈین برینڈز ورسز ٹاپ پاکستانی برینڈز فیمس مطلب ایسے پاکستان کے برینڈز جو پوری دنیا میں فیمس ہیں اور ایسے انڈین برینڈز جو پوری دنیا میں فیمس دیکھتے ہیں کون کون سے اس کے اندر برینڈز ہونے لگے ہیں بہت زیادہ مزے آئے گا اوریجنل ویڈیو کا لنگ لیا آپ کو دسکرپشن میں تو سٹرٹ پہلے پاکستانی برینڈز ہونے لگے ہیں خدی دوستو لگزری فیشن برینڈ ہے جو اپنے منفرد کپڑوں کے ڈیزائن کے لیے بہت مشہور ہے یہ پاکستان کے مہنگے ترین کپڑے بناتا ہے خدی کو پاکستان کے بعد سب سے پہلے یو اے ای میں لانچ کیا گیا تھا جو کہ کافی سکسیسفل رہا اب تو اس کی برانچز دبائی میں سعودیہ عرب آسٹریلیا امریکہ میکسیکو ملیشیا کینیڈا اور برطانیہ میں بھی موجود ہیں یہ پاکستان کا سب سے فیمس پرینڈ ہے جو کہ انٹرنیشنلی پسند کیا جاتا ہے نیشنل کو تو آپ جانتے ہوں گے اس کے پروڈپس ہمارے گھروں میں روز ہر استعمال ہوتے ہیں دوستو یہ پاکستان کی سب سے بڑی فوڈ سٹف بنانے والی کمپنی ہے اس کے پروڈکٹس پورے پاکستان میں بہت مشہور ہیں پاکستان کے علاوہ یہ کمپنی پوری دنیا میں پروڈکٹس بھیجتی ہے اور ان کا ذائقہ سب سے لذیذ ہوتا ہے اور یہ امریکہ کے اندر دوستو پاکستان کا پہلا سرٹیفائیڈ فوڈ برینڈ ہے امریکہ کے علاوہ بھی دوستو دنیا کے کئی ممالک میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے حبیب بینک لیمٹیڈ پاکستان کا سب سے بڑا بینکنگ نیٹ برک ہے جس کی پندرہ سو سے بھی زیادہ برانچز پاکستان میں موجود ہیں اس پاکستانی بینک کی سب سے پہلی انٹرنیشنلی برانچ انیس سن اکاون میں سری لنکا میں کھولی گئی تھی لیکن آج اس کی دنیا بھر میں انتیس ممالک میں مختلف برانچز موجود ہیں جن میں امریکہ، فرانس، بیلجیم اور آسٹریلیا بھی شامل ہیں دوستو سٹوڈنٹ بریانی نے اپنے ہوتل کی شروعات ایک چھوٹے ریول سے کی تھی پاکستان کے اندر ان کی ایک ہی برانچ تھی لیکن یہ بہت سمس ہوا اور چھوٹے بزنس سے یہ انٹرنیشنل برینڈ بن گیا سٹوڈنٹ بریانی نے سب سے پہلے اپنی برانچ دوبائی کے اندر کھولی تھی یہ ریسٹورنٹ بہت مشہور ہوا اور آج تو اس کی برانچز ابو دبی، شارجہ، یوں یہ تو دوسری ریاستوں اور امان اور کینیڈا کے اندر بھی موجود ہیں ان کے کھانوں کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے آمیر ادنان دوستو ایک فیشن ہاؤس برینڈ ہے جو کہ اپنی منفرد قسم کی شیروانیاں بنانے کے لیے بہت مشہور ہے آمیر ادنان نے جرنل پرویز مشرف کے لیے بھی شیروانی تیار کی تھی جس کی وجہ سے یہ برینڈ بہت زیادہ ہٹ ہوا دوسروں امیر ادنان کی پاکستان کے علاوہ دبائی اور امریکہ میں بھی بہت ساری برانچز موجود ہیں اور ان کے کپڑوں کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے چینون دوستو پاکستان کا مشہور فیشن ہاؤس ہے جو کہ اپنے منفرد اور لیٹسٹ کپڑوں کے ڈیزائن بنانے کے لیے بہت مشہور ہے ان کے کپڑوں کے ڈیزائن پورے پاکستان میں بہت پسند کیا جاتے ہیں پاکستان کے علاوہ دوستو ان کی یو اے اے اور سعودیہ کے اندر بہت ساری برانچز ہیں پاکستان کے اندر بھی ہر برے شہر میں ان کی کپڑوں کی برانچ موجود ہے سالٹ اینڈ پیپر دوستو پاکستان کا مشہور ترین ریسٹورنٹ ہے جس میں منفرد قسم کے کھانے بنائے جاتے ہیں یہ پاکستان کے اندر اپنے لذیز کھانوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے اس کی پوری پاکستان کے اندر برانچز موجود ہیں دوستو اس ہوتل نے لندن میں اپنی پہلی برانچ دو ہزار تیرہ میں کھولی تھی اس کے علاوہ اس کی دنیا بھر میں چھبیس اور برانچیں موجود ہیں اور ان کے کھانوں کو پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے دوستو جب کبھی بات آتی ہے خریداری کی تو ہماری نجر سب سے پہلے بڑے بڑے فورن برانچز پر چلی جاتی ہے لیکن دوستو اب وقت ہے ٹھہرنے کا کیونکہ مانا کی فورن برانچز سالوں سے دنیا بھر میں اپنا کبجہ جمائے بیٹھے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھارت کے برانچز میں دم نہیں بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ آج کے ٹائب میں بھارت کے کچھ برانچز ایسے بھی ہیں جو کہ دنیا بھر میں اپنا پرجم لہر آئے ہوئے ہیں اور آج کے اس ویڈیو میں بھی ہم بھارت کے انہی ٹوپ 10 برانچز کے بارے میں بات کریں گے جو کہ پوری دنیا میں اپنی حکومت جمع کر بیٹھے ہوئے ہیں تو دوستو ہمارے اس لسٹ میں سب سے پہلا برانچز ہے پیٹر انگلینڈ جیسا کہ ہمیں پتا ہے پیٹر انگلینڈ کا نام سنتے ہی آپ کی دیا میں فورن برانچز کی شویہ جاتی ہوگی لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ برانچز ادیت کے برگلا گروپ نے جب سے ایک وائر کیا ہے تب سے اس نے دنیا بھر کی مارکٹ میں اپنی شاندار چھاپ چھوڑی ہے اور یہاں پوری طرح سے اب ایک بھارتی برانڈ ہے اور دوستو اس برانڈ نے یہاں ثابت کیا ہے کہ کس طرح سے ہم دیشی چیزوں میں دیشی ٹیگ لگا کر ایک سمارٹ مارکٹنگ سٹریٹیجی کو اپناتے ہوئے آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں پیٹر انگلینڈ منسوی اور فیشن برانڈ اس سمیں دنیا بھر کی پین سو سے بھی زیادہ شہروں میں تیل کا مچائے ہوئے ہیں اور اس برانڈ کا کسٹمر بیس اور دوستو کچھ اسی طرح سے آج کی ہمارے لیسٹ میں اگلا نام ہے کیفے کافی ڈے کا جب تک ہم کیفے کافی ڈے کو اپنی لیسٹ میں شامل نہیں کرتے تک ہماری یہ لیسٹ پوری کیسے ہو سکتی یہ one of the most popular کافی چینس میں سے ایک ہے جس کا head office بینگلورو میں ستھیت ہے اور دوستو بات کی جائے اگر ccd کے آؤٹلیٹس کی تو پوری دنیا میں اس کے قریب 1600 آؤٹلیٹس موجود ہیں اور دوستو کافی ڈے آسٹریہ ملیسیا ایزپ نیپال اور چیک ریپبلک جیسے ہی کئی سارے دیشوں میں اپنی شاندار کافی کا سواب لوگوں کو چکھاتا ہے اور دوستو اسی طرح سے ہمارے آج کی لیسٹ میں تیسرے نمبر پر ہے ٹاٹا گروپ دراصل بھارت میں رہتے ہوئے ٹاٹا گروپ اپنیس کو بھلا کون نہیں جانتا ہوگا کیونکہ یہ ایک ایسی پرائیوٹ کمپنی ہے جس نے لگ بھاک ہر ایک فیلڈ میں ہی اپنا ہاتھ آج دیا ہے پھر چاہے وہ آٹوموبیل ہو سٹیل ہو ریال اسٹیٹ ہو یا پھر کیمکار اور دوستو اس کامپنی نینا صرف انڈین کنزیومرز کو سمجھایا ہے بلکہ گروپ نے بھی اپنی کام کو پوری طرح سے ایکسپینڈ کر دیا اور اسی وجہ سے ہی آج ٹاٹا گروپ کا نام پوری دنیا میں ہی مشہور ہے علاقے اس کے فاؤنڈر تو جمشید جی ٹاٹا ہے لیکن رتن ٹاٹا کے نیتریتو میں اس کامپنی نے کئی سارے ترقیوں کی سیڑھیا چڑی اور دوستو ٹائٹن گھڑیوں کا نام بھی آپ لوگوں نے تو سنائی اور آپ کو ہم بتا دیں کہ وہ بھی ٹاٹا گروپ کا ہی ایک پارٹ ہے جسے کی دنیا بھر میں شاندار گھڑیوں کے بھینٹ میں شامل کیا جاتا ہے اور دوستو کچھ اسی طرح سے ہمارے لسٹ میں نمبر چار پر اپنی جگہ بنائی ہے اوڑ مانک نے دراصل جب بات آتی ہے رم تو جبان پر سب سے پہلا نام اوڑ مانک کہی آتا ہے ساٹھ سال پرانے اس رم کے درائن دنیا بھر کے مارکیٹ میں اپنا کبجہ جمع رکھا ہے اور دوستو کے وال بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں رم کے ماملے میں جیدہ تر لوگوں کی سب سے پہلی پسند اور دوستو بھارت میں بننے والے شراب کی سب سے خاص بات یہ ہے کسے کبھی بھی زیادہ ایڈورٹیجمنٹ کی ضرورت پڑی ہی نہیں کیونکہ اسے پینے والے لوگ اس کا خود ہی ایڈورٹیجمنٹ کر دیتے ہیں اور اسی وجہ سے اوڑ مانک لوگوں کی پہلی پسند بنی ہوئی ہے اور دوستو لسٹ میں نمبر پاس پر جو برانڈ آتا ہے اس کا نام ہے جگہ دراصل جب بھارت کے لوگ اس کار برانڈ کا نام ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی ویدیشی برانڈ ہوگا لیکن آپ کو یہاں بات جان کر حیرانی ہوگی کہ یہاں برانڈ ٹاٹا موٹرز کی انترگت آتا ہے جسے کی کئی سال پہلے ہی ٹاٹا گروپس نے فورڈ کمپنی سے گھر کر دیا اور تب سے لے کر اب تک یہاں کار برانڈ دنیا بھر کے کار لورز کی بیچ میں اپنی ایک خاص جگہ بنائے ہوا ہے اور دستوں کچھ اسی طرح سے ہماری آج کی لسٹ میں چھٹے نمبر پر ہے روائل انفلڈ دراصل بھلٹ کو پسند کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ بھائک ہو تو بھلٹ جیسا اور یہی وجہ ہے کہ یہ بھائک روڈ سے زیادہ لوگے کی گلوں پر راج کرتا ہے اور دستوں اس برانڈ کو بھی مہارت کے ہی آئیشر موٹرز نے ایک وائر کر لیا تھا جس کے بات سے یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والے بائکز کی لسٹ میں شامیل ہے حالکہ جب اسے بھارت میں خرید کر لیا گیا تھا اب اس کی حالت بہت ہی خستہ تھی لیکن بھارتی لوگوں کی مہنت اور انٹیلیجیس اسے ون آب دا بیس موٹر سائیکل مینیفیکچرر بنا دیا اور دستوں اب لسٹ میں ساتھویں نمبر پر آتا ہے ایم آر اف دراصل ایم آر اف انڈیا کی سب سے بڑی ٹائر مینیفیکچرر تو ہے ہی لیکن ساتھ ساتھ یہ دنیا بھر کے کمپنیز میں بھی top 15 میں آتی ہے اور دوستوں چنہی بیس یہ برینڈ دنیا میں اپنی لاجواب quality کے لیے چھایا ہوا ہے اور دوستوں کچھ اسی دل آتھویں نمبر پر جس برینڈ کو ہم نے رکھا ہے وہ ہے تھمزل اور دوستوں اس برینڈ کو 1987 نے بھارتی برینڈ کے طور پر لائیا گیا تھا لیکن اس کی بڑھتی ہوئی لوگ پریعتا کو دیکھ کر کوکا کولا نے کسی اچھے خاصا پیسہ چکا کر ایکوائر کر لیا تھا اور دوستوں most popular انڈیا برینڈ کی لسٹ میں نومی نمبر پر ہے لویس فلیپ دراصل آدھر بھرلا اور دوستوں اسی طرح سے آج کی ہماری لسٹ میں جو برینڈ سکتے انتیم یعنی دسویں نمبر پر آتا ہے اس کا نام ہے لیکم کاسمیٹک لیکن کاسمیٹک پروڈکٹ کے لیے سب سے جیادہ فیماس لی بھارت میں نمبر ون ہونے کے ساتھ ساتھ ستر سے بھی جیادہ دیشوں میں راج کرتا ہے اور دستو ان آکڑوں سے بہت بھارت بھارتی برین یعنی کی لیکم کاسمیٹک کی لوگ پریتہ کا اندازہ لگائی سکتے ہیں حالانکہ دوستوں ویدیشوں میں بھی پرجم لارائے ان top 10 بھارتی برین کی آج کی لسٹ یہ جانتے ہیں جیسے انڈیا کے وائل وائل فیمس ہیں اس لیول پر ہمارے پھر دیکھا جائے